نا دیکھو ذرا نجمہ جب اتنی طبیعت خراب تھی تو اتنا تو دے دیتی کیسے اتنا دے دیتے بھابی بس چانک یہ ہو گیا بچوں کے بھی ہاتھ پہ پھول گئے تھے ہماری خالہ بھی نے بھی بتایا نہیں کچھ کتنی دیر بیٹھ کے گئی ہیں ہمارے ہیں ہم کوئی خالہ بھی وہ کیا کر رہی ہیں آپ لوگوں کے کیا بس ویسے ہی تم یہ بتاؤ قاسم کے رشتے کو کیوں مانا کر رہی ہیں ارے ہاں کر کے جان چھوڑا دیکھوں گی میں نے بھی سوچا نہیں سوچنا کیا ہے ستارہ کے تجربے سے سیکھو ممی اور ستارہ کا کیا موازن ہے بھابی دیکھ لو اس کے لئے بھی تمہارے بھائی نے کتنا سوچا لیکن اس نے بھی اپنی زد پوری کر کے ہی دم لیا میں تو کہتی ہوں جو نمی کے دل کی زد ہے وہ بھی پوری ہو جانے دو اس سے پہلے ناک کٹے ہاں میرے دل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ممانی اس سے میری امی کی ناک کٹ جائے تمہاری خالہ بھی تو کہہ رہے ہیں دی کہ قاسم کا اس کا کوئی قاسم تو کیا میرا کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے ارے یہ بات جا کر تمہ کی خالہ بھی کو سمجھاؤ نا انہوں نے تو ڈھنڈورے پیٹ رکھے ہیں کہ تم نے ان کے پوتے کی جان کھا رکھی چھوڑے نا ممانی آپ یہ بات ہے یہ بتائیں آپ کرن کو کیوں نہیں لے کے آئیں لے آتی نا ساتھ نا بٹا کرن ہماری سیدھی سادھی بچی ہے اسے تو ہم ایسے ہیڈوانس محل سے دور ہی رکھتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا ہمارے گھر کا محل کونسا ایڈوانس ہے کیا اب ایسی باتیں کر رہی ہیں بابی کچھ نہیں نجمہ تم آرام کرو ہم تو بس یہ سمجھانے آئے تھے کہ احتشام شادی شدہ ہے کل کلہ کو الگ ہو گیا تو جوان بچی کے ساتھ کس کس کا سامنا کرو احتشام میرا سگا بیٹا ہے کسی مرہوم بھائی کی یتیم اولاد نہیں ہیں جس کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہو شادی شدہ بیٹے پر اتنی اکڑ ٹھیک نہیں ہوتی نجمہ اس کی اپنی بھی ذمہ داری ہے وہ غریب بچارہ کب تک پستا رہے گا کیا بات کر رہی ہیں احتشام اکیلا نہیں ہے دونوں بھائی مل کر ساتھ کام کریں گے سلمان وہ کام کر رہا ہے اپنا آن لائن والا یا پھر کسی امیرزادے کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا ہے زویا میمو پانی لے کر آؤں خوب گھبراہ ٹھو رہی ہے چل لیں چلو بھئی نجمہ پھر خیال رکھنا اپنا چلتے ہم خدا حافظ اللہ حافظ میں بھی مو پانی لاتے تھا موسیقی کیا ہو گیا ہے کیس بات کا غصہ سالال تو بہت کس نے کہا کہ میں غصہ ہوں گا چشرا اور سوزانہ میرے کھانے کی فکر کرتا ہے اور آج اس نے میرا حال تک نہیں پوچھا کہا کہ غصے میں ہی ہے اوہ مائی گاڈ یار ام سو سوڑی منت بونے اب گاڑی سائیٹ پہ لگائیں جوڑا بتائیں کس بات کا غصہ آپ کو بیاد نے میرے آفیس کال کر دیا کیوں فرکان نے اگر تمہارا نام لے کر منع کیا تو سالال کے دل قراب ہو گا ہے زندگی قراب ہونے سے بہتر ہے کہ دل قراب ہو جائے مقیم سائیٹنگ اچھا تو اس بات کے لیے آپ ان سے لڑنے کا سوچیں تو کیا میں نا پوچھا ہوں نہیں میرا مطلب ہے کہ وہ سکتا ہے کہ انہیں آپ کے job requirements tough لگنیوں اسی لئے انہوں نے ایسا کہتی ہو تو تمہیں کیا لگتا ہے میں tough کام نہیں کر سکتا ہی میں ایسا نہیں کہہ رہی لیکن job کرنے والوں کے patience level الگ ہوتا ہے انہوں میں ego نہیں ہوتی تو کیا وہ انسان نہیں ہوتے 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 لیکن سالار سکندر جیسے نہیں ہوتے لاکھ روپے کا پروجیک کرنے کے لیے کروڑوں کی گاڑی میں آتا ہوں تو وہ مجھے تانہ دے رہی ہو نہیں میں پھر سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ کو آج آپ ان سے لڑیں گے ہار جیت ہوگی اس کے بات اس کے بات کیا ہوگا جوب تو نہیں ملے گی نا تو پھر میں کیا کروں what do you expect کہ میں تھگ کر ان کا بزنس جوائن کرنوں نہیں کرنا چاہتا نہیں نہیں اچھا تو پھر ٹھیک ہے سہی آپ نے آنڈی اتنا بڑا ایوینٹ سوال کی ہے تو پھر آپ اپنا کام شروع کر دیں کل کو کوئی اور پروجیکٹ آئے گا تو وہ کر لیجئے گا اور ایسے بھی ارکان بھائی نے کہا تو کہ انہوں نے اپنا کام پھر شروع کیا تو پھر آپ بھی کریں کیا ہو گیا کچھ نہیں چلو مال چلو مال چلو مال چلو تو مال چلو تو چلو تو شاپنگ کرتا ہوں بھائی چیت میں کھانے کی پیسے نہیں اور مال جانے کی پڑی بھی ہے